مالا میری توبا بلکیس بلکیس جی پیکم صاحبہ ناشتہ تیار ہو گیا جی سب تیار ہے بس صاحب سے معلوم کرنا ہے کہ وہ پراتھا کھیں گے سلائس ہاں ٹھیک ہے تم باقی ناشتہ ٹیبل پہ لگاؤ میں پوچھتی ہوں جی اچھ ارے یار کمال کر رہے ہو تم نہیں مانتا تو خرید لو اس کو مونسا مشکل ہے تم بس کوٹیشن تیار کرو بیسے کی بات بے خود کرلوں میں چھوڑو تم سب کوٹیشن تیار کرو باقی میں دیکھ لوں گا ارے ہر چیز بکتی ہے یہاں پہ چھوڑو سنے وہ ناشتے میں آپ سلائس لیں گے یا پراتھا ارے سرکار آپ جو بھی کھلا نہیں فرما برداری تو کوئی آپ سے سیکھے اچھا سنے آج آفیس سے نا زرہ جلدی آ جائیے گا کیوں ہد ہوگی اسامہ آ رہا ہے اس کا روم ڈیکور کرنا ہے اور بہت سی چیزیں لینی ہے کیا میں اکیلی بزار جاؤں گی بھائی آپ اکیلی کیوں جائیں گی آپ بلکیز کے ساتھ جائیے بلکہ جب آپ کہیں گی ہم دفتر سے گاڑی بھیجوا دیں گے لیکن بہاج لیکن کیا تم دیکھتی ہو یار کتنا بزی چل رہا ہوں آج کل میں کب سے نئے پروجیکٹس ہاتھ آئیں بلکل سب کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے سب تو کہہ رہا ہوں شاپنگ بغیرہ اب اکیلی کرو گاڑی بھیجوا دوں گا میں بیسے یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے بہاج پہلے آپ گھر کے ہر کام میں انٹرسٹ لیا کرتے تھے لیکن میں کچھ سالوں سے نوٹس کر رہی ہوں کہ آپ نے گھر پہ توجہ دینی بلکل چھوڑ دی ہے اب ایسے نہ کہو شاہستہ بیگم صاحب چوکیدار بتا رہا ہے کہ آپ سے ملے رفیق صاحب آئیں اوہ اچھا ان کو بٹھاؤ ڈرائنگ میں برو صاحب آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کیا بات ہوئی اب آپ نے گھر کو بھی آفیس بنا دیا اب آفیس کے لوگ بھی گھر آیا کریں گے کیا شاہستہ شاہستہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے تیس سال لگ گئے ہیں مجھے محنت کرتے ہوئے تو میں مین لائن کنسٹرکچن میں آیا ہوں یار ابھی میں یہ سب کچھ چھوڑ نہیں سکتا پہلے تو پھر بھی ایک آت میٹنگ چھوڑ کے تمہارے پاس آ جائے کرتا تھا چلو تم چائے بھیجباؤ میں چلتا ہوں لیکن ناشتہ تو کر لیں چائے بھیجباؤ تم درا حد ہو گئی ویسے نیسی حق کا خیال رکھتے نہیں ہے فیملی کا کیا کریں گے بلکیس بلکیس جی بیگم صاحبہ وہ رفیق صاحب آئے ہیں ان کے لیے چائے بھیجوا دو اور ساتھ میں کوکیز بھی رکھتے نا جی اچھا ساما آجا ہے ایک بار وہ ہی ٹھیک کرے گا انہیں جی موبائل بھی یہاں بھول گئے حد ہوتی ہے ویسے لا پروہی کی بھی سر یہ جو نیا ٹی ایم آئینہ بہت اکڑ ایس میں اس نے ابھی تک ہماری فائل پر دستہ خدمی کی ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ ہمارے پروجیکٹ کی منظوری نہیں دے گا تم بس میری بات کراؤ اسے اپوائنمنٹ سٹکا ہو میں دیکھ لوں گا فکس کر لوں گا اس کو مشکل لگ رہا سر کافی اماندار ہے اور اوپر سے رشوت بھی نہیں لیتا ہے آپ کو تو پتا ہے رشوت نہ لینے والے لوگ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہوتے ہیں بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن تم مجھے بھی جانتے ہو کہ میں ہر مسئلے کا حل نکال لیتا ہوں بات مان گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میر سے کہہ کے ٹرمسٹ کروا دیں جی سر اچھے یہ بتاؤ بہادر آباد والے پروجیکٹ کیا ہوا انسپیکشن ٹیم آئی تھی ان کی ان کے اپو سر کافی بول رہا تھا کہہ رہا تک لیکن ناکس مٹیل استعمال کیا جا رہا ہے پریشانی والی بات ہے سر ٹھیک ہے نہ کرو وہ میں نے مسئلہ حل کر دیا آپ تنگ نہیں کریں گے تمہیں وہ اچھا بسے بائدہ بے ٹھیکے داروں کو کیا ہوا دماغ ٹھیک ہوئے ہوں گے نہیں سر ان سے بھی آپ کو بات کرنی پڑے گی کیونکہ وہ لوگ میرے کابو میں نہیں آرہے ہیں تو مجھے ان کا نمبر دو میں خود بات کرتا ہوں جیس اوہ میرا فون یہ آپ اپنا فون کمرے میں بھول آئے گا شکریہ آپ لے آئی گوڑ گوڑ آپ وہ چاہ کا تو فندو بس کریں وہ بلکس نے کہہ دیا لے کر آ رہی ہے آلہ یہ نمبر بتاؤ موسیقا موسیقا موسیقی 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 ہاں کیا ہو گیا پتہ نہیں اس تھوڑا دل خبر آ رہا ہے اے کیسی خبرار صبح تو بالکل ٹھیک تھی تو صبح میں نے آپ کی باتیں سن لی تھی اسی سے پریشان ہو گئی ایک سیکن بتاؤ تو سہی کہ میرے کان کے طریقے سے اور ڈیلنگ سے تمہارے دل کا کیا تعلق ہے شوہر ہیں آپ میرے اور بیوی ہونے کے ناتے آپ کی ہر بات سے میرا کنیکشن رہے گا دیکھو ہر کام کا اپنا گر ہوتا ہے ان کے خلاف جا کے وہ کام نہیں کیا جا سکتا پریش کوشش کرنا کہ آج کے بعد میرے کام میں تم دخل مت دینا اور تم کیا سمجھ رہی ہو یہ میں صرف وقتی لیے کر رہا ہوں کیا ہری تمہارے لیے ہے ہمارے بیٹے اسامہ کی لیے بھی تو ہے پلیز ایسا نہ کہیں اگر ایسا ہوتا تو آپ لاپروا ہونے کے بجائے ہر قدم اکلمندی سے اور امانداری سے اٹھا دیں آپ تو خدا کا شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو عزت دیئے بڑے بڑے بلڈرز میں آپ کا شمار ہونے لگا ہے اور آپ نے لوگوں کے بھروسے کو ملاوٹ کی نظر کرنا شروع کر دیا شاہستہ یار آپ آپ ایک عام بلڈر بھی تو ہو سکتے تھے نا اتنی شہرت اتنی دولت کا کیا فائدہ جس نے آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی چھینڈ لی ہو شاہستہ چپ ہو جاؤ پلیز آئندہ نہ میری سوچ سوچ کے بارے میں اور نہ ہی میرے کام کے بارے میں کچھ کہنا تو کیا مطلب میں نہیں بولوں گی تو اور کون بولے گا یا تم کیا سوئے رہی ہو میں آج سے کر رہا ہوں کامی مطلب یہ ہے کہ ہم کتنے سالوں سے لوگوں کو گھر بنا کر دینا کوئی حادثہ ہوا آپ تک اور یہ کام صرف میں نہیں کر رہا ہوں سب لوگ یہی کرتے ہیں اور تمہیں کیا لگتا ہے کنسکشن آسان کام ہو ایک پروجیکٹ کو پورا کرنے کیا شروع کرنے کے لیے کتنی جیویں گرم کرنی پڑتی ہمیں کتنی مشکلیں کتنی لکاوٹوں کو مور کرنا پڑتا ہے تب جا کے کام ہوتا ہے اور یہ میرا کام ہے مجھے پتا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں یہ مجھے گھرے دو ہم تھوڑے میں بھی تو گزارہ کر سکتے ہیں ہم بہت مشکل ہے جس انسائیٹے میں ہم موف کرتے ہیں وہ سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور تم کیا سمجھتی ہو تمہارا بیٹا جو واپس آرہا ہے وہ اپنا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے میرے ساتھ نہیں جوئن کرے گا آفیس اس کو کاروبار کے لیے پیسے دے رہے وہ کہاں سے لاؤں گا یہیں سے تو آئیں گے بہا آج کافی بل شکل جی جی یہ کاروبیٹی عورتیں بھی عزیب مخلوق ہوتی ہیں لاکھروں پر اڑانا بھی چاہتی ہیں اور یہ بھی چاہتی ہیں کہ شوہر درستوں سے تور تور سے لاتا رہے نہ کچی سے گل کرے نہ کوئی اونچ نیچے بلکیس بلکیس تم نے اسامہ کا کمبرہ ٹھیک طرح سے صاف کر دیا ہے نا وہ کل آ رہا ہے جی بیگم صاحبہ میں نے بہت اچھے طریقے سے صفائی کی ہے ہاں بہت چیزیں دیکھ لینا اگر کو چاہتی ہیں سالیکم والیکم اسلام آپ اتنی جلدی آ گیا آج آفیس سے ہاں کیوں؟ کیا ہوا؟ نہیں میں سمجھی کہیں کوئی فائل وغیرہ تو نہیں بھول گئے تھے ارے کمھال کرتی ہیں آپ بھی بیگم پہلو تو شکایت کرتی ہیں کہ ہم آپ کو اور گھر کو وقت نہیں دیتے اب ہم وقت نکال کے آئے تو وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ویسے آج کل آپ کی ان باتوں پہ بلیف کرنا زرہ مشکل سا ہو گیا کیونکہ اکسر آپ ایسا کرتے نہیں ہیں نا دائے کیا کرتا بھائی ایک صاحب ہیں وہ آئے ہیں میرے ساتھ آپ سے ملنا چاہے کون ہے میں بھی آٹھا ہی آٹھا ہی آٹھا ہا ہی آہا ہاں ہلو سرپریز ساما مم ساما میرا بچہ بیٹھا تم تو کلہ آنے والے تھے نا جی بلکل آنا تو آج ہی تھا لیکن دیاد اور میری پلاننگ تھی آپ کو سرپریز دینے کے لیے اچھا تو تمہارے بابا تمہارے ساتھ ملے دیتے ہیں نا امید شک یہ پہلے بہا جگہ اگر آپ مجھے پہلے بتا دے تھے تو میں اس کے لئے اس کی پسند کا کھانا بنا لیتی نا ہاں تو اب بنا لیں دیر تھوڑی ہوئی ہے ویسے ماں میں ایک بات بولوں آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں کو میں بس بہت کرتا تھا یار بس کر دو یار پہلے ہی اس سر پہ چڑھیں ہوئے ہیں تم تاریخ وروں کے اور ان کا بس چابت ہاں آپ کے ساتھ تو مغرور ہونا بھی چاہیے ہے نا ایرے میں نے کیا کیا ہے؟ ایرے ریلیکس یار بیسے آپ دونوں کو میں جیسا چھوڑ گئی کہتا ہے نا آج پہ ویسے ہی لڑ رہے ہیں کچھ بھی چینج نہیں ہوا ایرے میری بات تا کریں آپ اپنی اممہ کی بات کریں اب تو یہ مسید سونے پہ زواگا ہو چکا ہے ڈیڈ اچھا آپ تو جیسے بہت ہی معصوم ہیں نا ہاں وہ تو ہے کوئی شکست ہے اچھا بلکیس بلکیس اسلام علیکم چھوٹے صاحب والیکم سلام کیسی ہو بلکیس میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا سنو تم سارے کام چھوڑو اور اسامہ کے لیے جوس لے کر آؤں اے کیا مطلب ہے اسامہ کے لیے ہمارے لیے نہیں اچھا بھائی صاحب کے لیے بھلے کر آؤں آبھائی صاحب ابھی لائی شکریہ صاحب کتے دبلے ہو گئے ہو تم اسامہ دکھا رہا ہے میں نے کہا تھا نا میری ڈائیٹ کو موم کیا کہیں گی کہہ رہی نا میں دبلہ ہو گیا جا تم سے زیادہ کوئی کچھ سمجھ سکا ہے مجھے بھی تھوڑا سمجھا دے نا میں آج تنگ سب اچھا بھائی صاحب اس کو آرام کرنے دے آپ کی تو باتیں ختم نہیں ہونے والی تھکا بھائی آئی میرا بچھا آئی جو جا 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 فریش ہو جا اوکے تینکیو اس بہت دبلہ ہو گیا ہے کیسو لگا میرا سپری ہاں ہاں بہت اچھا رہا آئندہ ایسے سرپائزز ما دیا کریں میری خوش ہوتی اس پر بھی شکل بندی رڑائ شکلیں بھی میرا بیٹا آگیا بس ہلو کون بینش کون بینش کون بینش یاد نہیں آرہا تو گھر آکی آدل باؤں میرے ساتھ کینیڈا میں پڑھتے تھے اور آج میرے ساتھ ہی آئے ہو اچھا اچھا تم بینش بات کرے تو ایسے بولو نا پہلے بولنا تھا شکری یاد آگیا ورنہ جو تم نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے تھے وہ بھی آدل بانے پڑھتے ہیں اچھا بیسے مائی ماما کو سپرائز کیسا لگا ہاں بہت ایکسائیڈ ہیں جب سے آیا ہوں تو اپسے کیشن میں ہیں میری بھی مزے مزے کی کھانے بنا رہی ہیں ہاو سویٹ تم سنو تمہاری گھر میں سب کیسے ہیں میں نے آتا سب ماما ایجنسے ایپورٹ پر ملاقات ہو گئی تھی خالہ پھوپو وغیرہ سب تو گھروں میں ہوتے ہیں اچھا اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہاری امی کو کیسا لگا جیسے ہو ویسے آہ اس کا مطلب ہے کہ میں تمہاری امی کو پسند آگیا ہوں ہے نا تم کس کوش بہدی میں رہنے لگے ہو کیوں نہ ہو میں ہوں ہی اتنا اچھا مجھے پتہ ہے کہ میں تمہاری امی کو بہت پسند آیا ہوں ماما کو تمہاری اچھے لگے ہو اچھے لگے اچھے لگے اچھے لگے وہ کیا کہیں کامرے میں کامرے میں ہیلتی نظر آتی ہو اچھا 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 پکچر میں میں کامرے میں ہوتا ہے انسان ہوتا ہوتا ہے شاید اس لیے لیکن بندیاں تو کامرے بالکل کامال دکھاتا ہے ہاں اچھا اینا پہلتر جویز کارتی مانا ہم سے کوئی پوچھے کہ کس قسم کی تیری میڑی ہوتی ہیں اچھا اچھا تم نے اور کچھ بولانا تو اچھا نہیں ہوگا مام کیا بریانی بنائی ہے بریانی دنیا کا کوئی شیف نہیں بنا سکتا چا زرا مسکا کم لگاؤ کھانا کھاؤ دیکھو اتعریف کرو پرسی ڈاڑ بھی سنو ڈاڑ دیکھ رہے ہیں آپ ڈاڑ تو ان کا خاصہ ہے بھئی آپ بھی زرا کھانے پہ دہان دیں شب بھی مشاہد بھائیں آرے کباب تو لو ساما ہاں جی بلکیس ایک گرم چپاتی تو لاؤ ساما کے لئے اچھا بھی ہم بھئی بھر خود آپ جی مجھو تو آپ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ آپ ہمارا کاروبار نہیں جوئن کریں گے تو پھر کیا سوچ آپ ڈاڑ ایک جو آپ کی آفر ہے ملٹا لینشن کمپنی ہے میں سوچ رہا ہوں اس آفر کو افیل کر لو یار دیکھو دوارہ سوچ لو جو فائدے کاروبار میں ہے نا وہ ایک لگی بندی دوکری میں ایک ہی تنخواہ پر ساری زندگی اپنی صلاحیتیں بیشتے رہو تو مجھا نہیں آئے گا صلاحیتیں بیچنا ایمان بیچنے سے زیادہ بیتر ہوتا ہے بیٹا اس کا کیا مطلب ہوا مام؟ مطلب یہ کہ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں نا اس کو چمکانے کے لیے اس میں ترقی لانے کے لیے بہت سے غلط کام بھی کرتے ہیں لیکن ایسا ضروری نہیں ایمام جنہیں بہت سارے ایسا لوگ ہیں جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں کیوں کیوں دید؟ ہاں ہاں بیٹا ہاں but ہاں 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 ہلو 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 کہاں گو میں آم کہنے ہم ہر کافی فو می سیٹی ممکتہ مجھے یہ کی ضرورتی اور دیکھ لی تمہاری مان کو بینہ کہہ پدا چلیہ کہ اس کی بیتی کو کسی چیز کی ضرورت ہے پھر تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مجھے اسامہ کتنا پسند ہے ہم آپ مجھے سب سے پتائیں نا کیسے لگا باک کو of course مجھے بھی پسند ہے میری بیٹی کی چوائس ہے اچھی کیوں نہیں ہو thank you سنو اسامہ سے کہو نہ کہ اپنے پیرنس کو بھیجے کمز کم گھروں میں بات تو ہو اچھا تو آپ چاہتی ہیں جلدی سے آپ کی بیٹی اس گھر سے چلی رہے اچھا ایسی کوئی بات ہے تمہیں نہیں بتا ماں کا تو تیل چاہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اسیم میں سے لگائے سال ہی سندگی اپنے ساتھ رکھے لیکن کیا کرے مجبوری ہے یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ بیٹیوں کو بیانہ ہوتا ہے ایسے بھی تمہارے پاپا زندہ نہیں ہے تو ظاہر ہے ساری زمداری مجھ پر آگئی تمہاری پپیوں کی باتیں بھی سننے پڑتی ہیں مجھے پاتا ہے کینڈیڈا جانے پہ بھی کتنی مخالفت کی تھی ان لوگوں نے ہاں یہ تو اچھا ہوا تھا کہ میں نے بزنس الگ کر لیا تھا ورن آج ہر معاملے میں ان کی انٹرفیرنس ہوتی ہے نابدہ مجھے میرے مجھے بھی مجھے 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 والی میرے مجھے تو بھار بنتی ہے اکھر اتراز تو نہیں ہونا چاہیے جی جناب تو کیا ہو رہا ہے میں تو کافی پی رہی تھی اور ماما کے ساتھ پیٹ کر تمہاری باتیں ہو رہی تھی اچھا تو کیا ہو رہی تھی میری باتیں ماما پوچھ رہی تھی کب تم اپنے گھر بالوں کو ہمارے گھر لے کر آو گی ہاں یار بس ایک بار میری جوب مچھور ہو جائے تاکہ جب میری ڈائیٹ تمہاری گھر پا رہا ہے تو بدا سکیں کہ ان کا بیٹا کیا کرتا ہے ای نو لیکن میری ماما تو چاہتی کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے اور تمہیں تو پتہ ہے وہ میری سٹیڈیز ختم ہونے کا ویٹ کر رہی تھی یا میں جانتا ہوں کہ تم پہ کتنا پریشر ہوگا لیکن میں کیا کروں میں ڈائیٹ کے بلبوتے پہ کچھ نہیں کر سکتا میں جو کچھ کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے یس اور اللہ کا شکر ہے تمہوں نے آفر بھی بہت اچھی نہیں لیا ہم اللہ کا شکر ہے تو بس جلدی سے جوب سٹارٹ کرو اور اپنے پیرنٹس کو میری گھر بھیجو اچھا جانب اگر تمہارے ساس اسر کو پہ چل جائے کے ان کی بہو ان کے بیٹے کے کان بہر رہیے تو سوچا ہے کیا ہوگا وہ کچھ نہیں سوچیں گے اپنی بہو سے زیادہ انہیں اپنے بیٹے کا پتہ ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے اپنی بہو سے زیادہ رہا ہے کہ شاہدی کے بعد پتہ نہیں میرا کیا حال ہونے والا بہت تیز دماغ ہے تمہارا ہے اسے آس اب مجھے آریے نین اور میں جا رہیے سونے آرے کم سے کم گوڈ نائٹ تو بلتے جاؤ نہیں گوڈ نائٹ تو بول دو آئے بڑا موم 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 آرے کیا بات ہے میرا بیٹا تو آج بہت مچ نظر آ رہا ہے موم آپ کے لئے گوڈ نیوز ہے آپ سنیں گی تو خوش ہو جائیں گی اچھا تو پھر جلدی سے بتاؤنا کیا بات ہے آپ کی بیٹے کی جاپ لگ گئی اور میں اپنے پاؤ پہ کھڑا ہو گیا ہوں موم ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو بلکیس بلکیس جی بیگم صاحبا جلدی سے جا کر مٹھائی منگ باؤ اور سب کا مو مو مٹھا کر آؤ جی اچھا ابھی منگواتی ہوں بیٹا اللہ تمہیں کامیابیاں دے آمین ایک وعدہ کرو گے مجھ سے جی اپنی حلال کی کمائی میں کبھی بھی حرام کو داخل مت کرنا اگر آپ مجھ سے وعدہ نہیں بھی لیتیں تبکہ میں نے یہی سوچا تھا پوری امانداری کے ساتھ یہ نوکری کروں گا لوگ کے بھلے کے لئے اپنا فائدہ نہیں دیکھوں گا تم نے تو میرا سر فخر سے بلند کر دیا بیٹا موسیقی کیا بات ہے ماما آپ کو میری نیچر اور میری سوچ کے بارے میں انتاظہ نہیں ہے کیا مجھے پتا ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے لیکن ماں ہونے کے ناتے میرا فرض بنتا ہے نا کہ میں تمہیں سمجھاؤں تم سے وعدہ لوں ماما میں آپ کی تربیت کا ہمیشہ مان نکھوں گا تینکیو بیٹا جی تے رہا کاش تمہارے پاپا کو بھی میں ایمانداری پر قائل کر سکتی کاش ان کے دل میں بھی خدا کا خوف جگہ سکتی مام کیا سوچیں رہے ہیں ایک سوچ رہوں بیٹا کہ اب تمہارے بابا کو حرام ملنا چاہیے اب ان کا بیٹا کمانے جو لگا ہے بلکل بلکہ میرے لیے یہ تو بہت خوشی کی بات ہوگی پر پاپا نے اتنی محنت کے ساتھ اس بزنس کو اتنا وسیع کیا ہے وہ کبھی بھی مجھ پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گئے زاہر ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں وہاں سے تو لاکھوں روپے مہینے کے کماتے ہیں وہ بھلا کیوں بیٹے کا مہتاج ہونا چاہیں گے ماں ماں کیا سوچ رہی ہیں آپ کے دماغ پر آخر چل کیا رہا ہے کچھ نہیں بیٹا بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب تمہاری نوکری لگ گئے تو اب تمہاری شادی بھی کرنی جائے یہ کینہ آپ نے کمال کی بات آپ کے لیے ویسے ایک گود نیوز اور بھی ہے آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے بہو پسند کر لیا اچھا کون کہاں ریلیکس یہیں پر رہتی ہے یہیں کی ہے میں ساتھ کینیڈا میں پڑتی تھی میں ساتھ واپس آئی ہے اور آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوگی اور اگر میں خوش نہیں ہوئی تو ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا آپ کی بیٹے کی جو پسند ہے اچھا میں دیکھتی ہوں کہ بلکیس نے مٹھائی کے لیے کہا بھی کہ نہیں جے بلکیس بلکیس یہ رکھے تم چلی جاؤ میں خود بنا لوں گے بلکیس اچھا تو برکردار کو لڑکی پسند آگئی ہے جی اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی شادی کروائیں بلکل لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے شادی سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا لڑکی کون ہے اس کا خاندان کیا ہے ان کا سوچو سٹیٹس کیا ہے میڈل کلاس فیملی ہے لور میڈل کلاس ہے پر میڈل کلاس ہے بھائی اسامہ کے ساتھ کینیڈا میں ساتھ پڑتی تھی اور یہی کراچی کے رہنے والے ہیں وہ لوگ بہت اچھے گھرانے کی لڑکی ہے بلکہ ان کا تو بہت بڑا بزنس ہے مثل آپ اس کی امی کو بھی جانتے ہیں میسیس سائرہ داؤد حمدانی ہاں ان کی تو ایک انجیو بھی ہے بچوں کے نام کی ہے نا بلکل انہوں نے نا سارا بزنس اپنے شہر کا سنبھالاوا ہے ارے وہ تو اچھے لوگ ہیں ہمارے سٹیٹس کے برابر ہیں وہ لوگ اچھا تو پھر مجھے بتائیں کب چلیں بجب تم نے اور تمہارے بیٹے نے فیصلہ کر لیا تو پھر اس ویکنڈ پہ چلتے ٹھیک ہے پھر میں اسامہ کو بتا دیتی ہوں سب کچھ نہ بتانا اس کو ہاں لیکن آپ تو اسے اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہ رہے تھے تو اگر وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا تو اسے تو سب کچھ پتا چل جاتا آپ کے بارے میں شامل ہو جاتا تو وہ سسٹم کو سمجھ جاتا پتا چل جاتا لیکن جس طرح ابھی آپ کو سمجھانا مشکل ہے اسی طرح اس کو بھی سمجھانا ناممکن ہے شاشتہ جی دیکھو تم سے اور اسامہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں جو کچھ کر رہا ہوں تم دونوں کیلئے کر رہا ہوں کچھ مت کریں آپ اس کے لئے وہ اپنی جاب کو لے کی بہت خوش ہے اور میری ضروریات آپ کے کاروبار کی اصلیت جان کے بعد جیسے مری گئی ہوں اچھا ابھی جو آپ شادی کی بات کر رہے ہیں اس کا غرچہ ذہن وراد وہ کیسے ہوگا پورا اسامہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت ساتھگی سے نکاح اور رخصتی کروں گا کیا تم لوگوں نے یہ پاگل سمجھ رکھا ہے وہاں چھپے جاؤ بس میرا اکلوتا بیٹا ہے اسامہ میری مرضی ہے میں اس کی بہت دھوم دھام سے شادی کروں گا اور ایسی شادی کروں گا کہ اس چہر میں کسی بھی لڑکے کی ایسی شادی نہیں ہوگی تمہیں تو ب החDo ایا میں تیرہ رہا ہوا کے ساتھ گی تمہیں پتا ہے میں تمہاری کو اللہ کا بیٹ گاперہ رہی تھی تمہاری لئے ایک گوڈ نیووز ہے ماما بابا مان گئے جی ماما بابا مان گئے اور اس ہی ہفتے ہم آپ کی گھر رشتہ لے کر آ رہے ہیں واو ایم سو ایکسائیڈ تمہیں نہیں پتا ماما کتنی خوش ہوں گی اچھا ماما خوش ہوں گی یا پھر تم ماما اچھا یعنی تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے نا ٹھیک ہے میں اپنی ماما بابا کو مانا کر دیتا ہوں ساما تم کتنے بورے ہو آخر چاہتے کیا مجھ سے کچھ نہیں یار ہماری انگیجمنٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ کی شادی ہو جائے گی محبت کے الفاظ تمہارے مہنے سے سننے کے لئے ترز گیا ہوں میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں یہ تو میں نکا کے بعد ہی بتاؤں گی کم آن یار اب تین سال ہو گئے ہیں اب بھی انتظار کرنے کا کہہ رہی ہو میں نکا سے پہلے کچھ نہیں بولوں گی لیکن اب میں جا رہی ہوں بائی بائی ماما کو خوش خبری سنانے کے لئے ماما انکل شگر نو شگر بیٹا آنٹی آپ ایک چمچ بہت بھائی ہم نے کبھی اوفیشل میٹنگز میں اور گیدرنگز میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بچے مل کر آپس میں ہماری پیاملی کو ایک کردیں گے سب سے سرپرائزنگ بات تو مجھے یہ لگی ہے کہ آپ کی سسٹر ان لوگ کا ہزبن جو ہے میرا بیس پرنڈ نکلا ہاں ہاں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اسی لئے تو جب میرے ان لوگ نے سنا آپ لوگ کے فیملی کے بارے میں تو انہیں نے اسامہ کے لئے فوراں نہاں کر دی جب آپ کے ان لوگ راضی ہیں اور ہم بھی راضی ہیں تو میرے خیال سے یہ کیا خیال ہے بے گاں بانگنی کا تکلوف چھوڑ کے سیدھا شادی نہ کر دی جائے کیا کہتے ہیں میہا تو آپ جی آپ جی جیسے آپ لوگ کی مرسی ہاں ہاں بہاد بھائی جب آپ کی خوشی اس میں ہے آپ راضی تو بھلا ہم کیسے اتراز کر سکتے ہیں ہاں بالکل اور بچوں کی بھی تو یہی خواہش ہے نا تو پھر بسم اللہ کریں دونوں ایک دوسرے کو چار سال سے جانتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے کی عادت کا پتہ ہے اور ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے بسم اللہ کریں ہاں نے کام مدیر کیا سکتے ہیں پھر بہاد بھائی آپ بتائیں نا کیا پلان کریں ڈیٹ وغیرہ کیا رکھیں میرے خیال سے افاہم آپ مستیک ہیں نیکس پنٹ کی 23rd ہمیں لامبا ویکنڈ مل رہا ہے سہرے سندے انکلود سو میرے خیال سے نیکس پنٹ کی 23rd رکھ لے میٹا ہاں آپ کیا کہتے ہو ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے 23rd نیکس پنٹ کی اچھا ٹھیک ہے مبارک ہو بابی مبارک ہو آپ آپ کو بھی مبارک ہو فنش اپنے ساتسوسر کا مو تو میچھا کرواؤ میرے چاکلیٹ پڈنگ دنائی تھی بھی لیکھر آتی ہوں شو شو ہاں ہاں ماں شو ہماری چوائص ث judgement ہاں ہاں کیا سوچ ریو ساما سب کچھ کتنا آسانی سے ہو گیا کھوئی رکاوٹ ہی نہیں آئی کچھ کچھ نصیب ہوتے ہیں بولو جن کو ان کا پہلا پیار آسانی سے مل جائے لیکن تم شادی کے بعد بدل تو نہیں چاہوگے کیا تمہیں ایسا لگتا ہے دل تو کہتا ہے کہ نہیں تو پھر آپ اپنے دل کی سنی ہم دونوں نے اپنے دل کی سنی ہے تب ہی تو یہاں تک آئے تو تم دیکھنا یہی دل ہے جو ہمیں آگے تک لے جائے گا چونے موسیقی 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 شاہشتہ تمہارے بیٹے کی شادی ہے بہت جلد ہمارے گھر میں مہمانوں کا آنا شروع ہو جائے گا ان کے سامنے یہ شکل لے کے نہ جانا دل میں کچھ اور ہے، چہرے بھی کچھ اور ہے کیا سوچیں گے وہاں؟ اپنے رشیداروں کی اتنی فکر ہے آپ کو وہ لوگ بھی تو انسان ہیں وہ آج جن سے آپ اصلی چیز کے پیسے لے کر ملاوت والی چیز دے دیتے ہیں ان لوگوں کی بھی فیملیز ہیں، بچے ہیں، مستقبل ہیں ان کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے بس، میرے کام کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا مجھ سے میں تم سے ہر ٹاپک بات کر سکتا ہوں نوٹ آنڈیس، پلیز سٹے آؤٹو ٹاپک ہلو، ہاں، شابت ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ نوکنی سے نکال دوست کو، اتنی امانداری نہیں چاہیے ہمیں کل سے نظرنا آئے آفیس میں ان لوگوں کے سب پر امانداری کا بھوچ سوار ہے ان کو کہو کہ اپنے پاس رکھ رہا اس بھوچ کو ہمارے سبوں پر مسلکتا کریں موسیقی ان لوگوں کے سب پر مسلکتا کریں ان لوگوں کے سر اپنے پر مسلکتا کریں میں نے یہ سوچ ہے بٹا کہ جو بے ہندی کا فنکچن ہے وہ کمبائن ہوں اور ڈھول کی بھی ایک ساتھ ہوں اور میں نے اپنی فرنڈز کے لیے ایک میوزیکل لیمنگ کا بھی ارنجمنٹ کیا ہے میری اکلوتی بیچی ہے اس کی شادی ایسی ہونی چاہیے نا کہ لوگ پرسوں ہی آ جائے بابا بھی ہی چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ شادی سادکی سے ہو لیکن آپ لوگ ہماری خوشی میں جو خوش ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی خوشی کو دھوم دھام سے سیلیبریٹ کریں کیوں پھلکر سویٹ میری بچے خوش رہت ہوں ماما آپ نے سامن کو گھر والی بات کی مطایتا ہے گھر والی بات میں کچھ سمجھا نہیں ایک چلی تمہارے اور بینش کی شادی کا میں نے ایک دخفہ لیائی گھر ہم اپارٹمنٹس ہے نا اس پر اپارٹمنٹ لی ہے تم دونوں کے لیے گھر ہم اپارٹمنٹس یہ اپارٹمنٹس تو میرے بابا نے بنایا یہ ان کے اپارٹمنٹس ہیں ریلی جہی جہی اچھا یہ تو کمان ہو گیا بھئی لیکن ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے بڑا گھر ہے ہم شادی کے بعد وہ ہی رہیں گے اپارٹمنٹ کا کیا کروں گا ہاں بھئی ٹھیک ہے بڑا گھر ہے لیکن کبھی کبھی فرنس کے ساتھ get together کے لیے یا کوئی گیسٹ آجائے تو اس کو اسٹے کروائیں اب ایسے بھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کل یہ اپارٹمنٹ کا ٹرینڈ بہت ان ہے ٹھیک ہے لیکن میں چاہا تھا کہ وہ اچھا چھوڑو نام ماما اپنی خوشی سے دے رہی ہے ان کی خوشی ہے ہاں بھئی میری خوشی ہے اور ویسے بھی میرا سب کچھ کس کے لیے میری بیٹی کے لیے یا پھر اب میرا بیٹی کے لیے میں چاہا رہی تھی کہ آپ اپارٹمنٹ جا کے دیکھ لو اور اپنی مرضی سے تم لوگ اس کو فرنش کر لو جی ٹھیک ہے انٹی مجھے اجاز دیجے میں چلتا ہوں اے بیٹا تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح اپ ایکچولی شادی والا گھر ہے بہت سائی تیاری کرنی ہے ماما کے لیے اور وہ بار پر مجھے ٹیکس بھی کرنی ہے اچھا چائے وغیرہ بھی تم نے نہیں پی ایسے ہی جا رہے ہیں اچھا چنو تم نے اپنے پاپا کو ابھی اپارٹمنٹ کا نہیں بتانا ٹھیک ہے پہلے فرنش کر لو پھر انہیں ہم انوائید کر لیں گے لنج بھی انوائید کر لیں گے اور سرپرائزے دل کیسا؟ جی اچھا میں بھی چاہتا ہے کہ انہیں سرپرائز تھا میں اب چلتا ہوں خدا حافظ تم نے چاہی نہیں پی کچھ بھی نہیں لیا ہے نیکس ٹیم پھر کبھی تینکیو تینکیو سو بچ موسیقی واو یہ بہت پیارا کارڈ ہے اور دیکھتی ہوں آرے اساما جی مام پٹے داراو بولیے بیٹھے بیرے پاس یہ دیکھو میں تمہاری شادی کے کارڈ سیلیکٹ کر رہی ہوں اس میں سے جو پسند آرہ ہے بتا دو مجھے مام آپ کو جو پسند آرہ ہے بتا دو مجھے مام آپ کو جو پسند آرہ ہے موسیقی ڈان اچھا سنو میں نے تو مہمانو کے لیسٹ بنا لی ہے اکے تمہیں جو اپنے فرنس بلانے توم ان کی لیسٹ بنا لینا آپ لیسٹ بنا لے نا آپ لیسٹ بنا لینا کیا سبھ رہتا ہے ایک کام کیجئے آپ مجھے کارڈ سیند کر دیجئے میں سب کو واتسپ کر دوں گا یہ بی ٹھیک ہے اچھا سنو کل کا دن تم نے فری رکھنا ہے میرے ساہت شاپنگ پی چلنا اچھا جو حکم آپ کا آپ جیسا کہیں گے دائشتا بھائی کوئی چائے بھائی ہمیں مل جاتی تو اچھا ہو جاتا کام یہ کیا چل رہا ہے ماں بیٹے کے بیچ میں موم آرڈر کر رہی ہیں اور ہم اس پیس سر ہلا کے قبول کریں اچھی بات ہے بیٹے تابداری اچھی ہوتی ہے ایسے حکم پر یاد آیا مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے کیوں نہ تمہاری بارات ہم بگی بے لے کے جائیں باکی میں باکی اول ٹرینڈ نہیں ہے جب جذبات کا اظہار کرنا ہو تو کیا اور کیا نہیں ہوں سب چلتا ہے نا ہی اگریڈ تینکیو بیٹا میری بات رکھنے کا تینکیو آپ کا کہ آپ میری لئے اتنا کچھ کر رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں بیٹا تم میری اچھوٹی اولاد ہے تمہارے شباہ میرا ہے کون تمہارے نہیں کروں گا تو کس کیلئے کروں گا آپ آمام میری لئے خدا کا ایک تحفہ ہیں تینکیو سو مچ کہ آپ تمہیں میری لئے اتنا کچھ کیا آخ آپ کیوں ایموشنل ہو رہی ہیں رونے دو جار جذبات نکالنے دو ایسا نا رخصتی کے بعد رو پڑے ہی ہے اب لوگ کیا کہیں گے شروندگی ہو جائے گی نا آج کل تو لڑکی کی رخصتی پر نا لڑکی روتی ہے لڑکی کے ہر والے اور کیا اور لوگ پوچھیں گے بیٹے کے رخصتی ہو رہی ہے بیٹی کی ہے نا اچھا یار لائٹر نوٹ مجھے وہ کارڈ جب آجائیں چپ کے تو کچھ آفیس بھیجوائے دینا تاکہ میں اپنے کولیگز کو اپنے دوستوں کو وہیں شکار بھیجوائے دینا ٹھیک ہے اور ایک اور بات ٹھیک مسئلہ ہے ذرا پلیز سامت یا ماہم چاہی مل جائے گی چاہی چاہی بلکیس بلکیس ملکیس 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 آپ جہاں ہی بتایا اس نے ذکر تو مجھ سے بھی نہیں کیا تھا ہو سکتا ہمیں سرپرائز دینے کیلئے سوچ رہے ہوں تمہیں کیسے پتا چلا پھر؟ وہ میں نے اسامہ کو فون پر بات کرتے وے سن لیا تھا ایک تو تمہیں لوگوں کی باتیں سننے کی بہت عادت ہے جان بوجھ کر توڑی سنا تھا جانتا ہوں جان بوجھ کر نہیں سنا ورنہ آپ جو تم سے باتیں سنتا ہوں گا تیس سال پہلے سے سنتا آتا ہوں جواب آپ کو ناغوار گزرے گا ورنہ ضرور دیتی اچھی بی بی ہو تم کم کو زیادہ سمجھ لیتی ہو سفائے دوے تھانک یو تم نے میرے بیٹے کے سامنے میرا بھرم رکھا میں آپ کا بھرم نہیں رکھ رہی ہیں بلکہ اپنے بیٹے کا مان رکھ رہی ہوں وہ مان جو اسے اپنے باپ پر ہے اولاد کے لیے ہر باپ اس کے لیے ہیرو ہوتا ہے یہ ہیرویزم ہی میں قائم رکھ رہی ہوں لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر سچ میں آپ اس کے ہیرو ہوتے ہیں موسیقی آپ کمرے میں چلیں میں چائے بھیجواتی ہوں موسیقی موسیقی بلکیس صاحب کے لیے کپ چائے بنا دو جی بیگم سیبا یہ کیا تھا بلکیس بیگم سیبا زلزلہ آیا ہے کیا زلزلہ بہاج بہاج ابھی زلزلہ آیا تھا آپ نے محسوس کیا ہاں معمولی صدا میں نے محسوس کیا ہے اچھا سرا ٹی وی تو لگائیں دیکھیں چھوٹا موٹا زلزلہ تھا ٹی وی پر ابھی آیا تھوڑی ہوگا ایسے وہ اسامہ باہر گیا بھئے میرا دل خبر آ رہا ہے اس کو فون کر کے تو پوچھے کائیں اچھا میں فون کر لیتا بھائی اس کو ہاں بہاج 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 کیوں پریشان ہو رہی ہو ہوتا ہوتا چھوٹا موٹا زلزلہ تھا بھائی ہو ہو ہلو آ رفیق بولو کیا اچھا وہ روز گر گیا کیا ہاں ٹھیک ہے یہ یہ وہ ہی ٹاور سے نا جو بھی آپ نے چھ مہینے پہلے بنوائی تھے بہاج تو آپ نے بہت ہی شوق سے بنوائی تھے نا اور وہ بلڈنگ تو آپ نے بہت اچھے پیسوں میں بیج دی تھی نا اور میں بھی بہت خوش تھی میں نے تو آپ کو مبارباد بھی دی تھی لیکن بہاج اس بلڈنگ میں فیملیز رہتی تھی بچے رہتے تھے وہ سب گر گئے بلڈنگ کے ساتھ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کدرتی آفات آتی رہتے ہیں اور ایسے بھی کوئی پریشانی کی بات تھی ہیں وہ سارے اپارٹنز جو تھے وہ انشورڈ تھے ان کے لئے وائکن کو اچھی ایک مل جائے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے میرا کھنسو تھوڑی ہے لندن امریکہ سب جگہ آتا ہے سو پلیز نو بیگ ایسیو بیگن صاحبہ ہاں ہاں تو ہلو ہلو جی میسیس سائرہ جی جی بولے جی کیا کہہ رہی ہیں آپ کیا کہا آپ نے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ بلڈنگ گر گئی نہیں غلط کہہ رہی ہیں آپ ایسا ہو نہیں سکتا اسامہ انکر نہیں ہو نہیں سکتا کیا ہوں گیا جی جی اسامہ گیا ہوا تھا وہ وہ بلڈنگ گر گئی کیا؟ وہ بلڈنگ گر گئی جاں لے لی میرے بیٹے کی آپ کی لالچ نے آپ کی بیمالی نے اور آج تو اس کی مہندی تھی اس کے سندے کی شروع ہونے جاری تھی آپ نے آج ہی ختم کر دی کیوں کی ایسا آپ نے بتائیں مجھے کیوں کیا نہیں کسی 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 خط کش کسی 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 کافی میرے خدوجات چاستا موسیقی موسیقی ہماری نے اپنے ضمیر کی آپ دیکھ رو اللہ نے کتنی بڑی سزا دیئے مجھے میں اپنے ایک سندھا علاج بن کر رہ گیا مجھے بات کر دو تم انہاں کے واسے بحاج آپ روکل رہے آپ نے تو کہا تھا کہ وہ بلڈنگ انشورد ہے اور مرنے والوں کے ورسہ کو وہ انشورنس کا بہت زیادہ پیسہ ملے گا یہ ہی کہا تھا نا آپ نے تو جائے نا جائے نا اس انشورنس کے پیسے سے میرے بیٹے کو خرید کر لے آئے اس کی ہائٹ ہے پانچ پوٹ یارہ انچ بڑی بڑی آنکھ ہیں سمائلنگ فیس ہے ان کی انشورنس کے پیسوں سے خرید کرنے اور آج اور آج تو اس کی شاہدی ہے اس انشورنس کے پیسوں سے اس کا سینہ بھی خرید کر لائیے گا اچھا مانکہ کر دو مجھے ماف کر دوں مانکہ ساں مانگنی ہے نا بیٹھے مجھے پاپ کر دیں بیٹھا ہشتے غلطی اپنے بوڑے پاپ سے مہم کر دیں میں بھر کے آب میرے خدا ہے میں بھر کے آب مالا مجھے پاپ کر دیں مالا میری توبہ مالا میری توبہ مالا میری توبہ